پرمکہ منتری امہ بھارتی شیوپری بائی پاس پر کچھ سمیہ کے لیے رکھیں اور اسثانییں بی جے پی نیتاؤں سے ملیں اس دوران امہ بھارتی نے کہا کہ میری تو اچھا تھی کہ پانچ سو سیٹیں جیتے لیکن بھگوان سب کی اچھا پوری نہیں کرتے اتر پردیش میں کم سیٹ آنے کے سوال پر امہ بھارتی نے کہا کہ ساماجک ویوستہ کو دھارمک ویوستہ سے نہیں جوڑنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حرام بھکت بی جے پی کو ووٹ دے گا یہ اہنکار نہیں پالنا چاہیے پرمکہ منتری سڑک پر ہی باتچیت کرنے کے بعد بھوپال کے لیے روانہ ہو گئے ساماج ہے جو دھرم اور ساماج کی ویوستہ کو ایک کر کے چلتا ہے اس نے ووٹ وہ ساماج کی ویوستہ کیا لیکن اس سے ان کی رام بھکتی کم ہو گئی یا وہ رام کے بھکت نہیں ہے ایسا بلکل نہیں وہ رام کے بھکت نہیں ہے لیکن وہ ووٹ بی جے پی کو نہیں دینا چاہیے ہر رام بھکت بی جے پی کو ووٹ دے گا ایسا اہنکار ہم کو نہیں پالنا چاہیے اور بھوپال میں بی جے پی سانسد نے افسروں کو چیتایا ایک بھی پیڑ کاٹا تو خیر نہیں بھوپال سانسد آلوک شرمہ افسروں کو چیتا رہے ہیں جن پرتی ندھیوں کو بھروسے میں لے کر کام کریں پیڑ کاٹ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دیں گے ایسی یوجنہ نہ بنائیں جس سے سرکار کی چھوی خراب یہ میری سمجھائش بھی ہے اور چیتاونی بھی ہے تو بھوپال سانسد آلوک شرمہ نے افسروں کو چیتایا ہے ایسی کو یوجنہ نہ بنائیں جس سے سرکار کی چھوی پر اثر پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عدیکاری لوگ بکاس کے نام پہ ڈبلپمنٹ کے نام کے اوپر کچھ تو بھی پرستاؤ بنا دیتے ہیں اور اس میں جن پرتی ندھیوں سے نہیں پوچھتے کبھی پارسندوں سے نہیں پوچھتے کبھی بیدھائکوں سے نہیں پوچھتے کبھی مہاپور سے نہیں پوچھتے کبھی سانسدوں سے نہیں پوچھتے اور پرستاؤ بڑھا دیتے ہیں اور اس پرستاؤ کے اندر کئی پرکار کے برقش ہوتے ہیں وہ کاٹنے کا پرابدان ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں سرکار کی بھی چھوی خراب ہوتی ہے میں سبھی عدیقاریوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھوش کے اندر بھوپال میں کہ ڈبلپمنٹ کا جو بھی پرستاو بنا ہے اس میں برکش نہیں کٹیں پیڑ نہیں کٹیں میں کسی بھی قیمت میں بھوپال میں ہجاروں برسوں سیکڑوں برسوں قرآن پیڑ لگیں ان کو کاٹ کر بھوپال کا ڈبلپمنٹ نہیں کرنے اور بالاگھار دورے پر پہنچے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہو نے 28 جوانوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیا بالاگھار کے پولیس لائن میں آئیو جیت ایک کاریکرم میں ہاک فورس کے 28 جوانوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیا ساتھی ان سبھی جوانوں کو بیج لگا کر انہیں سمبانت بھی کیا گھر طلب ہے کہ ان جوانوں نے ایک اپریل 24 کو لانجی کے پتکونا کیر جھلی جنگل میں ہوئی مڈھ بھیڑ میں دو نقسلیوں کو مار گنا ہے آج بالا گھار کے اندر بن نقسلوادی مومنٹ میں ہمارے جوانوں نے جو بہت دوری سے اپنا اپنا رول ادا کیا مجھے پرسنت آئے کہ لگوک 26 جوانوں کو ورطمان میں پروموشن دیا گیا دو پورو جوانوں کو جن نے کال کے پرواہ میں گیپ ہو گیا لیکن ان کا بھی پروموشن کیا گیا بالا گھارٹ کے سبھی پرکار کے سسستربلوں میں خاص کر کے ہمارے اپنے جلا پولیس بل ہمارے ایسیف کے جوانوں نے جب بھومی کا آدھا کیے ہاک پورس کے جوانوں بھومی آدھا کیے بھارت سرکار کی بھی سی آرکیپ کی تین بٹالین بٹالین کی اٹھارا کمپنیاں یہاں ہیں میں سب ہی کو بدھے دینا چاہوں گا اور یہ سادہارپا نشید روپ سے دیس کے دسمانوں کی کمر توڑنے میں ہمارا سسستربل سکچم رہے گا ہم نے نقصالیوں کے آدھا سمربن کی نیتی بھی بنائی ہے مجھے اس بات کا سنتو اسے کہ اس دسامے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے اور ہمارا یہ سربادک سمسیہ گرست جلاب دل دل سامانیہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی بولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گر کے ساتھ